بارہ اگس دوہزار چوبیس کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائیٹ آفسر کے خلاف بازابتہ طور پر درخواست موصول ہوئی پاک فوج کے نظام اعتصاب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری اور ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بجوائیا گیا ایپرل دوہزار چوبیس میں پاک فوج کی طرف سے ایک آلہ سطح کی کوٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکے ٹھوس شوائد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد بارہ اگرس دوہزار چوبیس کو پاکستان آرمی نے بازابتہ طور پر اگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائیٹ آفسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ کہ متعلقہ ریٹائیٹ آفسر کے حوالے سے ریٹائیرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں ان بنیادوں پر فیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے خواتین و حضرات یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواد و زوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے